بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چھ ہزار ریال کا فائن ہے جی کس چیز کے اوپر اس میں ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ یہ ایک پردیسی بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ جو گاڑی چلا رہے تھے کیا آپ ایسی کو گاڑی چلا رہے ہوں گے تو آپ کو ہوگا نہیں آپ اس زمرے میں آ جائیں گے چاہے آپ کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہیں چاہے آپ موٹر سائنگل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی چھ ہزار ریال کا فائن ہے کہ اس چیز کے اوپر ہے یہاں پر آپ کو میں پکچر دکھا رہا ہوں ابھی میں یہ ویڈیو آپ کو چلا کر دکھا رہا ہوں مدرسے کی بسیں آپ کو پتہ ہے سعودریہ میں یہ حافلہ یعنی کہ عام گلی محلوں میں یہ بڑے ٹائپ کی ہوتی ہیں اور گلی محلوں میں یہ تمام جتنے بھی بچے جاتے ہیں یعنی کہ مدرسوں میں پڑھنے کے لیے ان کو پک اینڈ ڈروپ کرتی ہیں تو ان کو اگر آپ رستہ نہیں دیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچے اتر رہے ہیں اور آپ اس کو اوورٹیک کر رہے ہیں حارن دیئے بغیر اور وہ بھی سپیڈ کے ساتھ اس چیز کے اوپر آپ کو چھ ہزار ریال کا فائن ہوگا ساتھ میں ابھی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانی شروع کر چکا ہوں میں آپ ویڈیو دیکھنے بعد میں میں آئے اس کے مطلب کے دو باتیں شیئر کروں گا آپ دیکھنے ہی حافلہ یعنی کہ مدرسے والی بس رکی ہوئی ہے اور ایک گاڑی پہلے وائٹ کلر کی گزرتی ہے اس کے بعد جب ڈرائیور بچی کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور اسی درانک پیچھے سے ڈی ایچ ایل والوں کی یعنی کہ کارگو والوں کی وین آتی ہے جی جو کہ کنفرم بات ہے جی گیر ملکی اور پردیسی ہی چلاتے ہیں ان کی ڈرائیوری وہ ہی کرتے ہیں تو وہ ان کو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی پارسل پچھائیں اتنے پارسل ہوتے ہیں ان کے پاس اس کے بعد یہ فری ہیں وہ چھ گھنٹے لگیں آٹھ گھنٹے لگیں دس گھنٹے لگیں وہ ان لوگوں نے جلدی بس پہنچانے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں حالانکہ وہ بندے نے اس کو ہاتھ بھی یسے لگایا ہے کہ رک جا تو وہ پھر بھی جلدی سے نکلا ہے اس کی غلطی ہے اور بھی اس کو پکڑ لیا گیا ہے یہاں پر آپ کو میں سعودی مرور کی طرف سے اس کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں یعنی کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے گاڑی ڈھونڈ لی گئی ہے ابھی نیچے جو کمنٹ آ رکھے تھے اس میں سے ایک سعودی نے کمنٹ یہ کیا ہوا تھا آپ یہ دیکھ لیں جی یہاں پر آپ کو اس کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں میں اس میں سعودی نے یہ کہا گیا تھا کہ لے شنطا ودگف طریق ہوا طریق موجود ہی نسانی یعنی کہ آپ روڈ کے اوپر اس کو کیوں کھڑی کر رکھے ہیں چاہے مدرسے والی بس ہے سائیڈ پر حالانکہ جگہ خالی تھی آپ وہاں پر کھڑی کرتے اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہ ہوتی تو یہ کمنٹ بھی ان کا اچھا تھا کہ جو مدرسے والی بسیں ہیں اگر کہیں پارکنگ ملتی ہے تو ان کو سائیڈ پر کرنی چاہیے لیکن گلی محلوں میں آپ کو پتہ ہے یہ اتنی بڑی بس کے لیے پارکنگ ہوتی ہی نہیں ہے وہ دروازے کے آگے کھڑی کرتے ہیں اور بچوں کو اتارتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ایسا ہوتا ہے بلکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں پارکنگ ڈھوڑتے رہے اور وہاں پر گاری لگائیں اور بعد میں بچوں کو نہیں ان کو ہوتا ہے کہ ادھر بریک لگائی بچے اتارے اور آگے چلے گئے تو برحال احتیاط کیجئے گا اگر کہیں کھڑی ہوئی ہے تو آپ کو کراوس مت کیجئے گا حرم جا لیں جب وہ ڈرائیور آپ کو بول دے جا سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں ورنہ 6000 ریل کا فائن ہے